دیکھو یار جب میں نے انگروہ یار کا بجٹ سننا تھا نا کہ ستر کروڑ پر تو دل میں صرف ایک ہی آواز آئی تھی کہ کسی پاکستانی فلم کے اندر اتنا پیسہ لگا دینا رکس ہے بوس لیکن بوس کل فلم دیکھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی کہ زندگی میں سب سے بڑا رکس رکس نہ لینے میں ہیں کیونکہ honestly جس لیبل کی ماسٹر پیس فلم ویا چلی پروڈکشن نے ستر کروڑ کے اندر بنائی ہے یہی فلم اگر بولی وڈ یا ہالی وڈ بناتا تو کم از کم بھی چھ سو یا سات سو کروڑ تو کئی نہیں گئے تھے بیکن جب وی ایف ایکس ایفیکٹ کے اوپر کام کیا جاتا ہے نا تو سب سے بڑا رکس یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ سکرین کے اوپر کارٹون نہ لگنے لگیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کئی بڑی فلموں کے اندر دیکھا ہے کہ سات سو یا چھ سو کروڑ پر بجٹ لگا دیا گیا ہے لیکن جب وہ وی ایفیکس سکرین کے اوپر دکھائی جاتے ہیں تو اگدم کارٹون ڈائپ کے لگتے ہیں جیسے ریسنٹلی فلم آدھی پروچ جس کا بجٹ تقریباً سات سو کروڑ سے اوپر تھا لیکن وی ایفیکس اگدم کارٹون والے تھے اور پھر اس کے ساتھ ہی کی فلم برماس تھا جس کے وی ایفیکس پڑے کمال کے تھے لیکن اسٹوری اگدم فارق تھی جس کے اندر بس آلیا وٹ یہی کہہ رہی تھی تم کون ہو شیوہ اور کہاں سے آئے ہو شیوہ لیکن لیٹرالی بہت سو عمرہ یار کے اندر یہ دونوں ہی غلطیاں نہیں کی گئی ہیں کیونکہ جب آپ فلم کے وی ایفیکس ایفیکٹ دیکھو گے خاص کر اسموک ایفیکٹ اور فائر ایفیکٹ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل سے یہی آواز آنے والی ہے پھر وی ایفیکس ایفیکٹ اپنی جگہ لیکن کسی میجک والی فلم کی اسٹوری کو اتنا زبردست بنا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن وی ایچلی پروڈیکشن نے یہ کام بھی بڑا زبردست طریقے سے کر کے دکھا ہے جی ہاں بھائی سب کیونکہ اسٹوری سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کے بڑی گریپنگ ہے خاص کر جس طریقے سے آئیاروں کو انٹریڈیوز کروایا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں بھی جانتے کہ آئیار کون تھے تو آپ خود سمجھ جاؤ گے شروع میں ہی کہ آئیار کی ہسٹری کیا ہے اور فلم سٹارٹنگ میں آپ کو یہ بات سوچنے میں مجبور کر دے گی کہ شاید آج بھی کوئی آئیار زندہ ہے یا نہیں اور اس سے بھی دردست چیز اس فلم کے اندر ہورر کومیڈی اور سپر ہیرو والے کونٹینٹ کا ایک ساتھ آپ کو تڑکہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور امر کے کریکٹر کو جس طریقے سے فلم کے اندر سپر ہیرو بنایا گیا ہے وہ کافی زیادہ دمدار تھا یہ نہیں کہ آج سویا اور کل امر سپر ہیرو تھا سوپر ہیرو بننے کے لیے فلم کے اندر پوری امر کی پروپر ٹریننگ کروائی گئی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آڈینس کو ایک ریالیسٹک والی فیل آ رہی تھی اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پر اور وہ ہے اس فلم کے ویلن فران تیر دیکھو یار کسی مشہور ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ آج کل کے دور کے اندر اپنی فلم سپر ہیٹ کروانی ہے نا تو ہیرو سے زیادہ ویلن کو طاقتور بنا دو اور ایک اور چیز ویلن کا خوف فو نہیں ہوتا کہ بار بار اسکرین کے اوپر دکھا کہ خوف پیدا کیا جائے ویلن کا خوف فو ہوتا ہے کہ نام لیتے یہ آڈینس کے اندر اس کا خوف آ جائے ایک اسی طریقے سے جب لکھا کا نام عمرو ایار کے اندر لیا جاتا ہے تو آڈینس کو سینما کے اندر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ لکھا عمرو ایار سے کئی گناہ طاقتور ہے باقی سپورٹنگ رول کے اندر آپ کو تعریف کرنی پڑے گی سنم سعید علی قازمی آسد چودری اور ان کے علاوہ کئی کریکٹر ہیں جو سپورٹنگ کریکٹر کے اندر کافی زبردست کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ پر کیا یہ فلم بوکس آفیس پر کچھ خاص کمال کر پائے گی یا نہیں دیکھو یہ بوکس آفیس کلیکشن کے اوپر میں ایک ویڈیو الگ سے کافی زیادہ ڈیٹیل میں بنانے والا ہوں تو اس کو دیکھ لینا ہاں میں یہاں یہ پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ یہ فلم دا لیجنڈ آف فالر جٹ کی ریکارڈ کے ارابر برابر تو آنے والی ہے خیر آپ بتاؤ اگر آپ نے فلم دیکھ لی ہے تو آپ کو یہ فلم کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور لکھتے جانا اور اگر نہیں دیکھی تو بہت سٹکٹ بک کر لو ایک دم کمال کی فلم ہے چلو پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو کے اندر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں